کراچی سے خبر ہے دامپر شارف فیصل پر پولیس چیف آفس میں دہشتگردوں کے مارے جانے کے بعد پولیس اور حساس اداروں نے سویپنگ کا عمل مکمل کر لیا ہے دہشتگردوں کی گاڑی کہاں سے آئی جانتے ہیں سوا کے دمائندے زشان مغل سے زشان کیا کچھ پتہ چل سکا ہے مزید آج بلکل گلدشتہ روز جو ہے کراچی پولیس آفس پر تین دہشتگردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے جس میں پولیس نے فوری بروقت کاروائی کر کے تینوں دہشتگردوں کو مار گرایا جوان جبکہ سات افراد جو تھے رنجس کے جو تھے وہ اس واقعے میں زخمی ہوئے اس کے علاوہ چار افراد جو ہے انہوں نے جامعہ شہادت نوش کی اس کے علاوہ جو ہے تین جو دہشتگرد تھے وہ ایک کار میں آئے تھے میں اپنا کیمرمن مومر ریزان سے کہوں گا کہ وہ آپ کو کار دکھائیں جس کار میں یہ تینوں دہشتگرد آئے تھے یہ وہ گاڑی ہے جس میں تین دہشتگرد یہ آئے تھے جس کے اندر بارودی مواد لے کر آئے تھے جس میں اسلحہ موجود تھا ہینڈ گنڈریٹ موجود تھے اور اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر مختلف کھانے کی اشیاء بھی موجود تھے دو دہشتگرد جو ہیں جو مارے گئے تھے اس واقعے کے اندر ان کی شاناک ہو چکی ہے جبکہ ایک دہشتگرد کی شاناکت ہے وہ کفایت اللہ کے نام سے کی گئی ہے جو لکی مروت کا رہائشی ہے اس کے علاوہ زلالنورین جو کے نام بتایا جارہا ہے دوسرے دہشتگرد کا اس کی رہائشی تھا وہ شمالی وزیرستان کا تھا اس کے علاوہ تیسرے جو دہشتگرد کی شاناکت ہے اس کا عمل اس وقت جاری ہے پولیس جو ہے اس وقت واقع سے متعلق مزید تحقیقات کر رہی ہے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے زشان مغل اپڈیٹ کر رہتے ہیں آپ کا شکریہ